خوجی ٹی وی کے معزز دوستو امپورٹڈ حکومت کا ٹرمپ کارڈ بھی نہیں چلا ان کی جھولی کا آخری پتہ اور ترکش کا آخری تیر بھی فلاپ ہو گیا بھانمتی کے کمبے کی اب چھٹی ہونے والی ہے انہوں نے فیصلہ سازوں سے تین ماہ کی مولت لے کر اس حاکدار کو وطن واپس آنے کی اجازت لی تھی اور یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم نہ صرف ڈالر کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ معیشت کو ایک بار پھر پیروں پر کھڑا کر کے دکھائیں گے لیکن اب انہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ایک طرف آئی ایم ایف نے جھنڈی دکھا دی ہے تو دوسری جانب مو زور ڈالر کو نکیل ڈالنے کی ان کی تمام کوششیں کافشیں اور ہتکنڈے ناکام ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہونے پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھچ کچانے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک ساتھ ملک بھر کی تمام عدالتوں میں درجنوں پٹیشنز دائر کی جائیں گی یہ احتجاج کا کون سا طریقہ ہے اس نئے احتجاج کے طریقے کو اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اس پر آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے جبکہ عمران خان نے ایک بار پھر کشتیاں جلا دی ہیں خان نے نیوٹرلز اور ان کے ہینڈلز پر واضح کر دیا ہے کہ اس کی جدوجہد حکومت کے اصول یا اقتدار کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ پاک سرزمین کو قائد کے اصولوں کے مطابق امن و سکون کا گہوارہ اور اسلامی فلاہی ریاست بنانا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے دن رات جدوجہد جاری رہے گی دوستو مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مراسلہ حکومت نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے مزاک دیکھیں کہ اس ملک میں ایک سابق وزیراعظم سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اور پاپولر عوامی راہنما اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات تو دور ایف آئی آر تک درج نہیں کرا سکتا پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ظلم واردات یا حملہ وغیرہ ہو تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق مقدمہ درج کرائے اور ایف آئی آر کٹوائے اب وہ کسی بھی شخص کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے تفتیش کرنا اور اس شخص کو قصور وار قرار دینا یا نہ دینا پولیس کا کام ہوتا ہے لیکن کم از کم اس کے خلاف مقدمہ درج کرانا تو کسی بھی سائل کا حق ہونا چاہیے اب وزیر آباد حملے کو کئی دن گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک امران خان اپنی مرضی کا پرچہ نہیں کٹوا سکے اب جب ایف آئی آری درج نہیں ہو سکی تو پھر کیسی تفتیش اور کہہ کی تفتیش اے ظلم نائنصافی اور ریاستی جبر کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کپتان کی ہدایت پر پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف نے اف آئی آر میں خواہش کے مطابق تین نامزد افراد جن میں وزیراعظم شہباز شریف وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر شامل ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے تمام صوبوں کی سپریم کورٹ رجسٹری میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے عراقی نے اسملی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں رٹ دائر کریں ایک ساتھ تمام پارٹی رانوماک کراچی لاہور کوئٹا اور پشاور رجسٹری میں درخواستیں دائر کریں گے ہر صوبے سے تعلق رکھنے والا ایم این اے مقامی سپریم کورٹ رجسٹری میں درخواست دائر کرے گا ناظرین گرامی امپورٹڈ حکومت بڑے کروفر اور شہانہ پروٹوکول کے ساتھ عساق ڈار کو وطن واپس لائی تھی ان کا خیال تھا کہ ڈار آئے گا اور ساتھ ہی ڈالر کو نیچے لانے کا بندوبست بھی کر لیا جائے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے سمیت تمام مشکل ترین فیصلے مفتہ اسماعیل سے کرانے کے بعد عساق ڈار سٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے بعد انتہائی کروفر کے ساتھ وطن واپس پہنچے سٹیٹ بینک کے نمائندوں سے ملاقات میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ آ چکے ہیں لہٰذا ڈالر کی قدر کو ہر صورت بڑھنے سے روکیں گے لیکن اب نتیجہ ڈھاک کے تین پار نکلا ڈالر کی قدر میں تیزی سے نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کے سر پر ڈیفارٹ کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے ایسے میں آئی ایم ایف نے امپورٹڈ حکومت کو مزید محلت دینے یا کرز کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا وزیر خزانہ عساق دار کی جانب سے آئی ایم ایف حکام کی منت سماجت کی جاتی رہی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سہلاب کے بعد کی صورتحال نے اختلافات مزید شدید کر دیئے ہیں آئی ایم ایف نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مزید نقصان برداشت نہیں کریں گے چونکہ حکومت نے سیاسی سٹنٹ کے نام پر پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جبکہ بجلی بھی سستی کرنا پڑی لہٰذا پہلے وہ ہم سے کیے گئے وعدوں پر عمل درامت یقینی بنائے پھر آگے مزید رقم کے لیے بات کی جا سکتی ہے اس طرح عساق دار بڑے بے آبرو ہو کر آئی ایم ایف کے کوچے سے وطن واپس پہنچے اگر یہ ایم ایف سے کیے گئے وعدوں پر عمل درامت یقینی بناتی تو ہمیں دوسری قسط میں تقریباً تین ارب ڈالرز ملنا تھے جسے تین جائزوں کی تکمیل کے بعد ریلیز کیا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کی جانب سے شرائط پوری نہ کیے جانے پر عالمی ادارہ بدک گیا اور اس نے پاکستان کی قسط روپ تھی دوستو ایم ایف سے شٹ اپ کال ملنے کے بعد امپورٹڈ ٹولے کو روس کی یاد ستانے لگی وزیر خزانہ عساق دار کہتے ہیں کہ جلد روس سے تیل کی خریداری ممکن ہو جائے گی ہم نے امریکہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمیں روس سے تیل خریدنے سے نہیں روک سکتا عساق دار کی جانب سے یہ بیان ان کی شکست کا اطراف ہے کیونکہ پہلے تو وہ ہر فورم پر روس سے تیل خریدنے کی مخالفت کرتے دکھائی دیتے تھے کیونکہ انہیں دھڑکا لگ رہیتا تھا کہ ساتھ پاکستان یہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکے گا عساق دار کا دبئی میں مسلم لیگ نون کے ورکر کنونشن سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم نے امریکیوں پر واضح کر دیا ہے کہ آپ ہمیں روس سے تیل خریدنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بھی روس سے تیل کی خریداری کر رہا ہے ملاقات میں تیہ ہوا کہ ہم روس سے آئل خرید سکتے ہیں امریکی اکام نے کہا کہ وہ جی سیون کا ایک پلٹ فارم بنانے لگے ہیں یہ پلٹ فارم روس سے تیل خریدنے کے نرخ کا تائین کرے گا اس سے اوپر قیمت پر روس سے تیل کوئی نہ خریدے ہماری کوشش ہوگی کہ انڈیا کے ساتھ جو روس کی شرائط ہیں انہی شرائط یا اس جیسی قریب قریب شرائط پر روس کے ساتھ تیل کی خریداری کی جائے پیارے ساتھیوں امران خان نے مارچ کے شرکہ سے خطاب میں ایک بار پھر اپنے بیان کی وضاحت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی بندہ یا خاص آرمی چیف بنے وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تائیناتی میرٹ پر ہو اب جو لوگ ایک حوالدار بھی میرٹ پر تائینات نہیں کر سکتے وہ کیسے میرٹ پر کسی کو سپہ سالار لگا سکتے ہیں خان نے واضح کر دیا کہ انہیں جو لوگ دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موں کی کھائیں گے ہمیں ڈرات دھمکا کر لانگ مارچ ختم نہیں کرایا جا سکتا مارچ اب منزل پر پہنچ کر ہی ختم ہوگا عمران خان نے ایک بار پھر سوال اٹھایا کہ لندن میں بیٹھا مفرور اور بھگوڑا شخص کیسے اور کس حیثیت میں آرمی چیف کی تائیناتی کا فیصلہ کر رہا ہے دوستو چلتے چلتے ایک اور افواہ پر بات کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر چیم اگوئیاں کی جارہی ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستانی ٹیم جان بوجھ کر ہاری ہے اور فائنل میچ کو فکس کیا گیا تھا ہمیشہ میچ یا تو کھلاڑی فکس کرتے ہیں یا کپتان جبکہ اس بار میچ کو امپورٹڈ حکومت کی جانب سے فکس کیا گیا ہے کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے بدلے میں لندن میں جاری ان کے خلاف کیسز ختم کرانے کا مطالبہ کیا اب دیکھتے ہیں کہ ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کہامی و ناصر ہو اور پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ بار موسیقی